اسلام علیکم ویورز اسیس چو جمز امیل اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز نا جیٹو آج کی یہ ویڈیو جی کے سیریس کا پارٹ سیون ہے تو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں بہت ہی امپورٹنٹ اور موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز آپ کو دیکھنے اور سکھنے کو ملیں گے جو کہ آپ کے کمپیٹیشن ایمز میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گے تو چلیں بغیر وقت سیاہ کیے ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں تو اس میں جو ہمارے پاس سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے وہ ہے which is the current artificial intelligence AI chief officer of NASA ناسا کا مجودہ artificial intelligence chief officer کون ہے تو اس کے ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے اپشن اے ہے سوسی اپشن بی ہے ڈیویڈ اپشن سی ہے کیسے اور اپشن ڈی ہے بیلے تو اس کا جو کرنکٹر انسر ہے ہمارے پاس اپشن بی ڈیویڈ نیکس قیشن ہے which country top travel and terrorism development index دوزار چوبیس travel and terrorism development index دوزار چوبیس میں کون سا ملک سرفرست ہے تو اس کے ہمارے پاس اپشن ہے اپشن اے ہے فرانس اپشن بی ہے نیوز اپشن سی ہے اپشن ڈی ہے نورویڈ اپشن سی ہے اپشن سی نیکس قیشن ہے پالتو جانبوں کے لیے دنیا کی پہلی لگزری ائر لائن کس ملک میں شروع کی گئی ہے تو اس کے ہمارے پاس اپشن ہے اپشن اے ہے ریشیا اپشن بی ہے چائنہ اپشن سی ہے فرانس اور اپشن ڈی ہے یو ایسے اس کا جو کرنکٹ انسر ہے ہمارے پاس اپشن ڈی یو ایسے پالتو جس کا کرنکٹ انسر ہے اپشن ڈی محمد مخبر دنیا کی پہلی فائف جی ڈی وائز کس ملک نے مطارف کرائے اپشن ہے ہمارے پاس اپشن اے ہے فرانس اپشن بی ہے چائنہ اپشن سی ہے جپان اور اپشن ڈی ہے ساؤت کوریا اس کا جو کرنکٹ انسر ہے اپشن سی جپان اپشن ہے اپشن اے ہے چائنہ اپشن بی ہے یو ایسے اپشن ڈی ہے رشیہ اپشن ڈی ہے رشیہ اپشن ڈی ہے شہد کی مکھیوں کا عالمی دن کم منائے جاتا ہے اس کے ہمارے پاس اپشن اے ہے اپشن بی ہے اپشن بی ہے اپشن ڈی ہے ٹوینٹی فائف ماہ اور اپشن ڈی ہے 15 ماہ اس کا جو کرنکٹ انسر ہے اپشن بی ٹوینٹیت ماہ نیکسٹ پیشن ہے who is the current president of taiwan taiwan کا مجودہ صدر کون ہے اس کے ہمارے پاس اپشن ہے اپشن اے ہے ویلیم لے اپشن بی ہے جوزف ویو اپشن سی ہے تسائے انگوین اور اپشن دی ہے نان اپتیز اس کا جو کرنکٹ انسر ہے اپشن اے ہے ویلیم لے نیکس قیشن انٹرنیشنل ڈے فور بیولوجیکل ڈیوارسٹی ایز ابزرڈ ابزرڈ اون وٹ ڈیٹ ہیات آتی تنو کا عالمی دن کس طریق کو منایا جاتا ہے تو ہمارے پاس اپشن اے ہے اپشن بی اس میں اپشن سی ہے اکی میں اپشن سی ہے بائی میں اور اپشن ڈی ہے تیس میں تو اس کا نیکس کریکٹ آمسر ہے اپشن سی بائیس میں نیکس قیشن فاردہ فرس ٹائم ان دا دنیا پہلی بار کس ملک نے اے آئی ڈیپلومیٹ کا تقیر کیا ہے تو اس کا جو ہمارے پاس اپشن ہے اپشن اے ہے امریکہ اپشن بی ہے ریشیا اپشن سی ہے چینہ اور اپشن ڈی ہے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے اپشن ڈی اپشن ڈی اکرین چاند کے تاریخ حصے سے مٹی کو واپس لانے کے لیے چین سکس پروب کا آغاز کس ملک نے کیا ہے تو اس کے ہمارے پاس اپشن اے ہے اپشن اے ہے ریشیا اپشن بی ہے ایران اپشن سی ہے یو ایس اے اور اپشن ڈی ہے چائنا جس کا کریکٹ آنسر ہے اپشن ڈی چائنا ہمارے پاس اپشن اے ہے اپشن بی ہے دہلی انڈیا اپشن سی ہے لمبینی نیپال اور اپشن ڈی ہے سنارٹ انڈیا اس کا جو کریکٹ آنسر ہے اپشن سی لمبینی نیپال اس کے ہمارے پاس اوپشن ہے اوپشن ہے اوپشن بھی ہے افریقہ اوپشن سی ہے نارت امریکہ اور اوپشن بھی ہے یورپ اوپشن اس کا کریکٹہ ہے اوپشن بھی افریقہ نیچ پیشن ہے ویچ ڈے ہیز بین پروکلیم بائی دا یونیٹڈ نیشن ایز ای ورلڈ فوٹبال ڈے اوپشن ہے ہمارے پاس پندرہ ماے اوپشن بھی ہے تھرٹین میں اوپشن بھی ہے ٹوٹی مائے اور اوپشن ڈی ہے اوپشن ڈی ہے ٹوٹی فائف میں ہے تو اس کا کریکٹہ آنسر ہے اوپشن ڈی ٹوٹی فائف میں ہے نیکس قیشن ہاو مینی کلرز آر دیر ان دا فلائگ آف اسٹریلیا اسٹریلیا کے جھنڈے میں کتنے رنگ ہیں ہمارے پاس اوپشن ہے اوپشن اے اوپشن ڈی ہے چاہت اس کا کریکٹہ آنسر ہے اوپشن ڈی تین نیکس قیشن ہے ہو ڈا کرن پرائم منسٹر آف فن لینڈ فن لینڈ کا مجودہ وزیر آزم کون ہے تو اس کے ہمارے پاس اوپشن اے اوپشن اے اوپشن ہے اوپشن بھی ہے پیٹیری اورپو اور اوپشن بھی ہے سانہ میرین اور اوپشن ڈی ہے نون خواتین کو ووٹ کا حق دینے والا پہلا ملک کون سا تھا تو اس کے ہمارے پاس اپشن ہے اپشن ہے فرانس اپشن بی ہے نیوزیلینڈ اپشن سی آسٹریلیا اور اپشن ڈی ہے انگلی ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے اپشن بی نیوزیلینڈ نیکس ایٹین ہے پولیس مارٹرز ڈے ایز ابزارڈ آن ان پاکستان پاکستان میں یومیں شہدہ پولیس کو منائی جاتا ہے سکس اگست اپشن بی ہے اپشن سی ہے تو اگست اور اپشن ڈی ہے وہن اگست اس کا جو کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس اپشن ایٹ سکس اگست نیکس قیشن ہے دنیا کا پہلا اخبار کس ملک نے شروع کیا اس کا اپشن اے اپشن اے اپشن اپشن ڈی ہے جرمانی جس کا اپشن ایٹینڈ آنسر ہے اپشن اے چائنہ جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ عبادی والا ملک کون سا ہے تو اس کے ہمارے پاس option ہے option A ہے پاکستان option B ہے انڈیا اور option C ہے سری لنکا اور option D ہے چائنا تو اس کا جو correct answer ہے وہ ہمارے پاس option B انڈیا ہے اگر اسی طرح ہم سے پوچھا جاتا کہ largest population جو ہے وہ North Asia کی تو اس میں جی ریشیا ہوگا اور اگر پوچھا جائے East Asia تو اس میں چائنا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے next question ہے question number 21 ہے چاہ نامہ was originally written چاہ نامہ اصل میں کس میں لکھا گیا تھا کس زبان میں لکھا گیا تھا اس کے ہمارے پاس option ہے A ہے سندھی option B ہے پرشن option B ہے Arabic اور option D ہے پنجابی اس کا جو correct answer ہے ہمارے پاس option C Arabic next question ہے who is the first person the world that climbed Mount Everest for the 29th time دنیا کا پہلا شخص کون ہے جس نے 39 مرتبہ Mount Everest کو سر کیا تھا تو اس کے ہمارے پاس option A ہے Edmont option B ہے Naila option D ہے تینزنگ اور option D ہے Cammy تو اس کا جو ہمارے پاس option ہے option D وہ ہے Cammy جو جس نے دنیا کی سب سے بلند ترین چھوٹی ہے اس کو 29 مرتبہ سر کیا تھا 24 ہے which organization has appointed David Salaghani as its first AIO AIO officer کس تنظیم نے David Salaghani کو اپنا پہلا chief AIO officer مقرر کیا ہے اس کے ہمارے پاس option A ہے Spark option B ہے NASA option C ہے Jackson اور option D ہے WMO تو اس کے جو correct answer ہے ہمارے پاس option B NASA next question ہے when the first supreme leader of Iran Rohullah Rohullah Khamehni passed away Iran کے پہلے supreme leader Rohullah Khamehni کا انتقال کب ہوا تو اس کے ہمارے پاس option A ہے June 1984 option B ہے June 1981 option C ہے June 1999 اور option D ہے June 1989 اس کے correct answer ہے ہمارے پاس option D 1989 question number 25 the empire state building is located in empire state building میں واقعہ ہے اس کے ہمارے پاس option ہے option A ہے London option B ہے Birmingham option C ہے Paris option D ہے نیویارک اس کا correct answer ہے ہمارے پاس option D نیویارک city next question ہے how many countries are member of the European Union European Union کی کتنا ممالک ہیں اس کے ہمارے پاس option A ہے 28 option B ہے 30 option C ہے 27 اور option D ہے 32 تو اس کا correct answer ہے ہمارے پاس option C 27 next question ہے during which year the first world war has started پہلی جنگ عظیم کی سمولت کس سال میں شروع ہوئی اس کے ہمارے پاس option A ہے 1913 option B ہے 1914 option C ہے 1915 اور option D ہے 1912 جس کا جو ہمارے پاس correct answer ہے option B 1914 28 ہے مالدیوز آئیلینڈ is a smallest مسلم state what is the percentage of مسلم population ہے مالدیو جزیرہ سب سے چھوٹی مسلم ریاست ہے یہاں مسلمانوں کی عبادی کا کتنا فیصد ہے تو اس کے ہمارے پاس option A 100 option B 10 option C 80 option D 90 پرسنٹ اس کا جو ہمارے پاس correct answer ہے option A 100% next question ہے موٹی مسجد located in which city of پاکستان موٹی مسجد پاکستان کی شہر میں واقع ہے اس کے ہمارے پاس option A ہے lahore option B ہے کراچی option C ہے کویٹا اور option D ہے ملتان اس کا correct answer ہے ہمارے پاس option A lahore next question number 13 famous Turkish drama and اسمان belong to which country مشہور drama اسمان کا تعلق کی صدی سے ہے اس کے ہمارے پاس option A 11 century option B 12 century option C 13 century option D 14 century اس کا correct answer ہمارے پاس option C 13 century ہمارے پاس question 31 the deepest ocean in the world is the pacific ocean with an average depth of above دنیا کا سب سے غیرہ سمندر بیرحل کائل ہے جس کی ocean غیرہ ہے اس کے ہمارے پاس option A 37 meter option B 42 80 meter option C 5000 meter option D non تو اس کا correct answer ہے option B 42 80 meter تو اس میں دوستوں کو ایک سیکھنے گہرا سمندر کون سا ہے تو اس میں جو آپ کے پاس جیسے کہ اس question میں ہی answer تو اس چیز کو ضرور ملوز خات رکھے next question what is the new height of the mount Everest option A 88 40 meter option B 88 56 meter option C 88 48 meter option D 88 48 meter اس کا ہمارے پاس جو correct option ہے option A 88 40 meter تو دوستوں کو جو task ہے وہ یہ ہے کہ آیا کہ mount Everest کی جو پرانی بلندی ہے وہ کتنی تھی تو اس کا جواب ہمیں comment box میں دیں اس آپ دوستوں کے interest کو کابی پتا چلے گا اور آپ لوگوں کی searching کی جو ہے پتا وہ سب سے بڑا ملک کون سا ہے سعودی Arab option d اجیب اور option d ہمارے پاس option d ہمارے دوستوں نے بتانا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ درامت کرتا درامت کا مطلب جو دوسرے ملکوں سے اس لے کے آتا ہے اپنے ملک میں نیکس question what is the capital of Norway نورو کا دار حکومت ہے اس کے ہمارے پاس option اوسلو option d madrid option c london option d non option a oslo which of the falling river does not form delta before falling into the same در جزال میں کون سا دریا ہے جو سمندر میں گرنے سے پہلے ڈلٹا نہیں درمیان میں خالی جگہ چھوڑ کے مختلف زابیوں سے پانی جا کے سمندر میں گرتا ہے تو ایک river ایسا بھی ہے جو کہ delta نہیں ملاتا اس کے جو ہمارے پاس option اوپشن 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 ڈیوپشن 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 اوپشن بھی ہے تین سو چھوڑیس بھی سی اوپشن سی ہے تین سو اوپشن ڈیوپشن ڈیوپشن اوپشن 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 بھی نیچس پیشن مالی کو سب سے زیادہ خطر نہ ملو کسی لیے قرار دیا گیا ہے اوپشن اے پیس کیپنگ مشینری اوپشن بھی پیس کیپنگ مشین اوپشن دی ہے نام تو اس کے ہمارے پاس اوپشن جو اوپشن بھی پیس کیپن مشین نیچس پیشن ہے ہمارے پاس 39 برننگ فوسل فیول پروڈیوز فوسل اندل کو جلانے سے کیا پیدا ہوتا ہے اوپشن 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 دنیا کا سب سے گہرا دریا کون سا ہے تو جو سب سے گہرا جو سمندر ہے وہ کون سا تو اس میں سب سے گہرا دریا تو اس کے مارے پاس اوپشن 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 سی ہے لیک میڈ اور اپشن ڈی ہے نون تو اس کا correct answer ہے جی لیک بیکال جو دنیا کی سب سے گہری جیل ہے next question ہے الرازی واز اگریڈ الرازی عظیم تھے a poet b historian c physician اپشن ڈی ہے پینٹر تو اس کا correct answer ہے اپشن c physician next question ہے the president of united nation جنرل assembly in 1962 63 واز عبد الرحمن اپشن b آدم ملک اپشن c زفراللہ خان اپشن ڈی ہے اس لیے اہم ہے جو یو اینو کا جو پیسیڈنٹ تھا وہ ایک مسلم تھا تو اس لحاظ سے یہ کافی اہم ہے تو اس نے ضرور یاد رکھ رہا تو اس کا correct answer ہمارے پاس اپشن c زفراللہ خان next question ہے the last فیفا ورلڈ کپ پاس وان بائی آخری فیفا ورلڈ کپ کس نے جیتا تھا اس کے مارے پاس option a argentina option c جرمنی option c spain option d ڈی ہے اس کے correct answer ہمارے پاس option a argentina next question ہے عبدالستار ایدی died ڈی ایڈ تا اے جاف عبدالستار ایدی کا انتقال کی عمر میں ہوا تو اس کے ہمارے پاس option a option 84 option b 89 option c 86 option d 88 اس کے correct answer option d 88 next question ہے شیر شاہ سوری ریل نے واز شیر شاہ سوری کا اصل نام کیا ہے تو اس کا option a ہے فرید option b ہے فیاض option c ہے جمال اور option d ہے ابھی تو اس کا correct answer option a فرید next question ہے ہمارے پاس continent afrika also called afrika بریازم کہلاتا ہے کو b کہا جاتا ہے یا اس کا دوسرا نام کیا ہے تو اس کے ہمارے پاس option ہے dark continent option which is the hottest continent on the earth جمین کا گرم ترین بریازم کون سا ہے تو اس کے ہمارے پاس option ہے option a option b europe option c afrika option d none of these to is option c afrika اس وجہ سے دنیا اس دار continent بھی کھا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی جو کلے ہے وہ بھی dark کلر کی اور جہاں زیادہ تر آبادی بھی آپ کالی ہی دیکھنے کو ملے گی تو next question ہے which is the hottest desert of the world دنیا کا گرم ترین سہرا کون سا ہے تو ہمارے پاس option a third دنیا کی بلند ترین آپ شاہر کہاں واقع ہے تو اس کا ہمارے پاس option a b ونزویلا option b ونزویلا d ڈی 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 ونزویلا جی تھی جی کے سیریز کا پار سیمن تو امید کرتا آپ دوستو کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور دوستو کے سیریز کا پار سیمن تو امید کرتا آپ دوستو کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو یہ تھا جی کے سیریز کا پار سیمن تو امید کرتا ہوں آپ دوستو کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور آپ کے competition exam کے گول کو کرنے میں بہت زیادہ ہلپ کرے گا تو تمام دوستو گزارش ایک ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تا کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو وقت تن ملتی رہے جو کہ آپ کے competition exams کی اور آپ کے bright future کی زمان ثابت ہوں گے تو تب تک کے لئے فی امان اللہ ملتی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پڑی